مکھے منتری منواللہ نے ویربار کو کیتھل دوری کے دوران پچانوے کروڑ تر تالیس لاکھ چھے سٹھ ہزار روپے کی چودہ وکاس پریجناؤں کا شلہ نیاس ادھگاٹن کر کے جلہ واسیوں کو نایاب تحفہ دیا مکھے منتری نے یہاں آئی جز روڈ شو میں بھی حصہ لیا مکھے منتری کا کافلہ شہر کے مکھے مارگوں سے ہو کر گجرہ جہاں سڑک کے دونوں اور کھڑی جنتا کو بھاری بھیڑھ نے پھول مالاؤں سے ان کا سواگت کیا یہاں آج یہ میرا تیرہ ستانوں کے بارے جو روڈ شو ہوا ہے آج کو ملا کر کے سب سانوں پر جس پرکار کا ایک جوش اور اتصا کے ساتھ لوگ سمرتن کر رہے ہیں جو ہم کو اس میں دیتے ہیں پیار کرتے ہیں اتنی بھاری سکھیں ہمیں بڑھتے ہیں میں اس میں سے ایک ریزلٹ یہ نکالتا ہوں کہ ہمارے چار سال کے کاریکال کے اوپر لوگوں کی بھوڑ لگی ہے اور یہ پیار لوگوں کا ہم کو آگے لگاتار ملتا رہے گا ہم نے یہاں آج کچھ شلانیاز اور کچھ گاتن کیے ہیں لگ بھگ 95 کروڑ روپے کے راشی کے پروجیکٹ جنتہ کو سمرکت کیے ہیں ایک ریلوے اوپرگامی لگ بھگ تین کلومیٹر کا راستہ جس میں سے یہاں کے تین فاٹک جو ہیں ان کا سمادھان ہو جائے گا ان فاٹکوں کو سمادھ کر دیں گے تاکہ اوپر سے رہتک اوپرگامی ریلوے لائن کی طرز پر یہاں بنانے کے لیے ہم نے ریلوے کو کہہ دیا ہے اس کی فیزیبلیٹی آدھین کا آخر ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی رکھپن سو کروڑ روپے کے اور جو کام ہیں جس میں کہتل شہر کے بھی ہیں اور کہتل گرامیٹ شہر کے بھی ہیں اس کی بھی آج میں نے گوشنا کیا ہے چنڈی گھڑ سے ارث پرکاش نیوز تاجہ کبرو کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکن دوانا نہ بھولیں ارث پرکاش بیب ٹی وی